السلام علیکم and welcome to my youtube channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ assignment number 1 8609 course code ہے autumn 2020 کی assignment ہے بی ایڈ 1.5 years oldوں کے لئے assignment start کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے پہلے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی notification آپ کو مل سکے so assignment start کرتے ہیں person number 1 is evaluate the role of philosophy in educational policy and practice اس کام سے آپ کو مل جائے گا page number 7 سے لے کے page number 8 میں بک سے آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں بہت سارے بچوں کو بھی تک book receive نہیں ہوئی ہیں receive ہونا شروع ہو گئی ہیں ویسے books تو جن کے پاس book نہیں ہے وہ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا screen shot لے لیں یا پھر آپ ویڈیو پاوز کر کے بھی لکھ سکتے ہیں so یہ ہے جی page number 7 hopefully کہ آپ clearly جو ہے وہ show ہو رہا ہوگا short answer اس کا next ہے page number 8 so یہاں پہ اس کا answer end ہو جاتا ہے question number 2 is discuss the main tense of idealism and realism also estimate their applicability in current education system اس کا answer آپ کو مل جائے کا page number 21 سے لے کے 23 and then page number 32 and 33 35 to 37 میں one by one آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے page number 21 دیکھ لیتے ہیں page number 21 ہے idealism سے start ہو رہا ہے یہ page اس کے بعد یہ اس کی characteristics آگئی ہیں point wise given ہے آپ اس کو point wise ہی لکھ لیں گے next page number 22 یہاں سے start ہو رہا ہے point number 7 point number 10 تک لکھا ہے یہاں پہ and then type start ہو جاتی ہیں یہ ہے جی page number 23 so یہاں پہ آپ نے اس کو end کر دینا ہے یہاں تک اس کے بعد ہے اس کانسلر page number 32 پہ 32 سے لے کے 33 تک اس پہ آپ کو given ہے realism یہ پھر آگا اس کی characteristics آجیں گی type آجیں گی page number 33 and then ہے page number 35 and then ہے page number 35 realism in education یہ topic لکھنا ہے آپ نے ہے اب 10 quello把 ڈپس کانسل رہی ہےích hole نمبر 13 ہی ٹھالڈ کھن ہے اور ہی ہو جانسل رہی ہے next is page number 37 aims of education سو یہاں پہ آپ اس کو end کر دیں قرصن کو یہاں پہ میں ایک بات add کرنا چاہوں گی کہ کافی سارے students پریشان ہیں کہ assignments آپ نے handwritten upload کرنی ہے یا پھر typed assignment upload کرنی ہے تو اس سے related میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس کا لنک میں description box پہ بھی دے دوں گی اور end screen پہ بھی ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں قرصن نمبر 3 is describe the characteristics of curriculum development on the basis of idealism سو اس کا انسل آپ کو ملجھے کا page نمبر 26 سے لے کے 27 تک سو دیکھ لیتے ہیں page نمبر 26 یہ ہے page نمبر 26 یہاں سے start ہو رہا ہے آپ کا topic and then آجاتا ہے page نمبر 27 سو یہاں پہ آپ اپنا question end کرتے ہیں question نمبر 4 is analyze teaching learning process on the basis of existentialism so اس کا انسل آپ کو ملجھے کا page نمبر 66 سے لے کے page نمبر 71 تک so اس کا انسل دیکھ لیتے ہیں so یہاں سے یہ topic start ہو رہا ہے page نمبر 66 ہے یہ اس کے بعد ہے page نمبر 67 point wise given ہے یہ بھی آپ کو then page نمبر 68 5 and 6 point is ki انسل دیکھ لیتے ہیں کافی بڑے بڑے پوائنٹ سے آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا سا شورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اپنی ورڈنگ میں then page نمبر 69 and page نمبر 70 the aim of education and then curriculum کے بارے میں لکھا ہے page پہ and the last one is page number 71 so یہاں پہ آپ کو ایک question end ہوتا ہے question نمبر 5 is explain natural knowledge and revealed knowledge so اس کام سے آپ کو ملجھے کا page نمبر 74 سے لے کے 77 تک so ہم دیکھ لیتے رہے ہیں page نمبر 74 4 یہاں سے آپ کی heading start ہو رہی ہے reveal کے بارے میں لکھا ہوئے next page نمبر 75 ہے یہ اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ past papers بھی مل جائیں گے تمام assignments کے solutions مل جائیں گے اگر آپ assignment questions چاہتے ہیں تو اس سے related بھی میں ویڈیو بنا چکیوں page نمبر 76 ہے یہ and then page نمبر 77 last page ہے and یہاں پہ یہ question end ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو بھی یہاں پہ end ہوتی ہے hopefully آپ کے لئے میری ویڈیو helpful رہی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو اس سے like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں دعا میں یاد رکھیے گا thank you for watching take care of yourself till next time اللہ حافظ